رسول اللہ یا رسول اللہ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ سَلَّمَ عَلَيْكَ يَا یا رسول اللہ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ مَنَاتِ احمدِ مُختار پڑھنے والا ہوں مَنَاتِ احمدِ مُختار پڑھنے والا ہوں تم اپنے ذوقِ سَمَاتِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا رسول اللہ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ حضور کی شان منات پڑھوں گا حضور کی عظمت بیان کروں گا اس یقین کے ساتھ کہ جتنی خاموشی سے آپ رچے ہیں اللہ تعالیٰ کی کرم سے اگر امین پاک محفل میں آ ہی گئے ہیں اس کے فضل سے تو اس محفل کا حصہ بن جائیں اور دوران کلام اگر کوئی بات کوئی شعر پسند آئے تو بلند نواز سے پڑھنے والے کی حوصلہ افضائی کے لئے سبحان اللہ بولیں ایک بار سب بول کے بتائیے گا آٹھو آٹھو ایک ناشریف کے چند اشار اس یقین کے ساتھ پڑھوں گا کہ یہی آپ ذوق برقرار رکھیں گے اس کے بعد جو حکم ہے ایک منقبت کے دو چار شیئر اور آپ سے رخصت ہو جاؤں گا سنیے گا ہر شیئر اس کلان کا چیزہ ہے ذرا توجہ رکھئے گا سر تور کوئی جائے سر تور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے سر تور کوئی جائے سر تور کوئی جائے ارے اسے آپ کیا کہیں گے اور جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے جسے خود خدا بلائے جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے جو کمر کو توڑتا ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے جو کمر کو توڑتا ہے ارے جو دلوں کو جوڑتا ہے جو یہ موجزے دکھائے اسے آپ کیا کہیں گے اور شیر سنیے گا شیر سنیے گا شیر سنیے گا شیر قرار لگا رہا ہے جو خطا معاف کر دے وہ خدا علم یزر ہے جو خطا معاف کر دے وہ خدا علم یزر ہے اور جو خطا بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے جو خطا بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے جو خطا بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے اس کلام کا آخری شیر پڑھ رہا ہوں اور میرے نزدیک حاصل کلام ہے اس شیر پر ایسا جو ہے وہ صدا سے سبحان اللہ بولی گا کہ میں اس کلام کے لئے تازہ ہو جاؤں کہ جس کا مجھے حکم ہے یہ شیر ہی ایسا ہے شیر سنیے گا کوئی اس کی عظمتوں کی نہ مثال ہے نہ ہوگی کوئی اس کی عظمتوں کی نہ مثال ہے نہ ہوگی جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے جو خدا سے مل کے آئے جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے درود پڑھئے صل اللہ علیکہ یا یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا ایک منقبت میں نے پڑھی اللہ نے بہت عزتوں سے نوازا اسی کا حکم ہے چند شاہر اسی ذوق سے سنیے گا اور اس میں اپنی پہچان شاہر نے بتائی ہے اور یقیناً وہی پہچان میری اور آپ کی بھی ہے تو اگر ہم آواز ہو جائیں گے تو اور لطف دوبالہ ہو جائے گا محصر میں رنگ آ جائے گا سنیے گا ہم پہ قدرت کا ہے حسان علی والے ہیں نعرہِ حیدری ہم پہ قدرت کا ہے احسان علی والے ہیں اور کیا چاہیے پہچان علی والے ہیں اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے پہچان علی والے ہیں اور کیا چاہیے پہچان علی والے ہیں شیر رات دن فاطمہ زہرہ کی نظر ہے ہم پہ ہاں رات دن فاطمہ رات دن فاطمہ اور کیا چاہیے پہچان علی والے ہیں بلند ہوں بلند ہوں کے بلند زمان اللہ اور شیر جتنے حباب یہاں بیچے ہیں شیر سب کے دلوں کی ترجمانی کرے گا شیر قابل غور ہے ان کی مشکل میں مدد مولا علی کرتے ہیں ان کی مشکل میں مدد مولا علی کرتے ہیں کب کسی غم سے پریشان علی والے ہیں کب کسی غم سے پریشان علی والے ہیں ہاں ہاں کب کسی غم سے پریشان علی والے ہیں کب کسی غم سے پریشان علی والے ہیں اور علی والوں کا ذکر کرتے 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 شاید نجا نے کہاں سے کہاں پہنچا بہت کل اشار اس کلام کے ہیں مگر یہ اختتامی دوشے اختتامی دوشے ایک علی والوں کا ذکر کیا شاید ہیں اور کمال کر دیا مصرہ دیکھئے گا کیسا ہے اس طرح کوئی اس طرح کوئی علی والا نہیں ہو سکتا اس طرح کوئی اس طرح کوئی علی والا نہیں ہو سکتا جس طرح بوزروں سلمان علی والے ہیں اور کیا چاہیے پہچان علی والے ہیں اور کیا چاہیے بہچان علی والے ہیں اور اس کلام کا آخری شیر اور اس کے بعد آپ سے رخصت ہو جاؤں گا جنت کے دروازے پر جو فرشتہ مقرر ہے اس کا نام ہے رزوان اور جتنے علی والے بیچے ہیں جتنے نبی والے بیچے ہیں سب کے لیے شاعر نے یہ مصرہ لکھ دیا ہے شیر سنیے گا اور آپ سے رخصت ہو جاؤں گا آپ کی داد لیتا ہوا شیر ایک بار سب بولیں جو رضوان اللہ تھوڑا بلند ہو کے بولیں سبان اللہ اب شیر جس طرح بوزر و سلمان علی والے ہیں روز محشر بھی یہی ایک صدا آئے گی روز محشر بھی یہی ایک صدا آئے گی ان کو جانے دے ارزوان علی والے ہیں ان کو جانے دے ارزوان علی والے ہیں ان کو جانے دے ارزوان علی والے ہیں اور کیا چاہیے پہچان علی والے ہیں ہم پہ قدرت کا ہے احسان علی والے ہیں لے ہیں لے ہیں لے ہیں لے ہیں م cement لے ہیں